نمسکار گو نیوز میں آپ کا سواگت ہے بات کر رہے ہیں کرکٹ کی کرکٹ ورلڈ کپ کی گو فو دا کپ یہ ہمارا خاص نارہ ہے اور مقابلہ ساہر اب ہے نیوزی لینڈ اور شیلنکا کے بیچ کارڈیف میں اور دوسرا مقابلہ ہے افغانستان اور آسٹریلیا کے بیچ بریسٹل میں کیا ہونے کی سمبھاونہ ہے پہلا مقابلے میں تو نیوزی لینڈ بہت سٹرونگ لگ رہی ہے شیلنکا کے سامنے لیکن شیلنکا میں ہیں کچھ پلیاس جو میچ پلٹ سکتے ہیں حالانکہ پلڑا تو نیوزی لینڈ کا ہی بھاری ہے لیکن پھر بھی ایک اچھا مقابلہ ہونے کی سمبھاونہ ہے بلکل نیوزی لینڈ کی ٹیم کافی فارم میں ہے کئی کھلالی ایسے ہیں خاص طور سے کپتان ان کے جو ہے وہ بہت زبردست فارم میں ہے افغانستان اور آسٹریلیا راشد خان کچھ کرشما کر سکتے ہیں اور اگر تھوڑا سا بھی اس پین سے مدد مل گئی تو راشد خان اور محمد نبی کا جادو چل سکتا ہے آسٹریلیا بہت مضبوط ٹیم ہے لیکن افغانستان اور لیڈی وارم اپ گیم میں ایک اپسیٹ کر چکی ہے جی اور ورلڈ کپ کا اتحاس رہا ہے کہ کوئی چھوٹی ٹیم کہیں سے نکل کے آتی ہے اور بڑی ٹیم کو ہرا کے اپسیٹ کر دیتی ہے کیا ہونے کی سمبھاو نہ ہے دیکھئے ہماری اس ریپورٹ میں کارڈیف ویل سٹیڈیوم میں نیوزیلینڈ اور شریلنکا کے بیچ میچ کھیلا جائے گا ونڈے میں دونوں ٹیموں کے بیچ کل 98 میچ کھیلے گئے ہیں جس میں نیوزیلینڈ نے 48 اور شریلنکا نے 41 میچ جیتے ہیں اس کے علاوہ ایک میچ جہاں ٹائی رہا ہے وہیں 8 میچوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے ونڈے رینکنگ کی بات کریں تو نیوزیلینڈ ابھی 4 اور شریلنکا ابھی 9 نمبر پر ہے بات پچھلے 5 میچوں کی کریں تو نیوزیلینڈ نے جہاں 5 میسے 4 میچ جیتے ہیں وہیں شریلنکا صرف 5 میسے 1 میچ ہی جیت پائی ہے شریلنکا کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ جہاں اس نے ایک بار ورلڈ کپ کا خطاب اپنے نام کیا ہے تو وہیں نیوزیلینڈ کبھی بھی ورلڈ کپ ویجیتا نہیں بن پائی ہے بات دوسرے میچ کی کریں تو یہ میچ شام 6 بجے بریسٹل کے بریسٹل کاؤنٹی گراؤنڈ میں آسٹریلیا اور افغانستان کے بیچ کھیلا جائے گا میچ میں آسٹریلیا کا جیتنا تیع ہے لیکن کئی بار افغانستان نے بڑی بڑی ٹیموں کو ہرائیا ہے ونڈے میں دونوں ٹیموں کے بیچ کل دو میچ کھیلے گئے ہیں اور دونوں ہی میچ آسٹریلیا نے جیتے ہیں ونڈے رانکنگ میں ابھی آسٹریلیا پانچوے اور افغانستان دسوے نمبر پر ہے آسٹریلیا نے جہاں اپنے پچھلے پانچو میچ جیتے ہیں تو وہیں افغانستان پانچ میں سے صرف دو میچ ہی جیتنے میں کامیاب رہی ہے آسٹریلیا نے جہاں پانچ بار کھتاب پر اپنا قبضہ جمعیا ہے تو وہیں افغانستان کبھی بھی کھتاب اپنے نام نہیں کر پائی ہے بیورو ریپورٹ گو نیوز